اسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ اسلام علیکہ یا سیدی اخویب اللہ چیک کریں جی بہت تیزہ بردست ویو اپشار کا کتنی سپیر سے پانی نیچے آ رہا ہے اور نیچے بندے اپشار کے پانی سے لطف فندوز ہو رہے ہیں بہت تیزہ بردست روٹ بہت ہی ہستہ حالت میں ہے یہاں پہ ابھی ہم رکھیں یہاں پہ ایک جنوائی کا ایریا ہے یہاں پہ رکھیں ہم تھوڑا سا ناشتہ واشتہ کیا ہے اس کے بعد ہمارا آگے کٹو کو شروع ہوگا جنوائی کے ایریا میں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا نالا جو گلیشی رپیگل کے ہا رہا ہے پانی وہ سارے در سکر رہا ہے یہ دیکھیں روڈ کی کنیشن روڈ بہت ہی کچھا روڈ ہے اور بارش میں تو فسلہ کا شکام اندیشہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں روڈ بلکل ہی کچھا روڈ ہے لیکن یہاں کی خوبصورتی اور دائیں بائیں ایرے برے درخت سات میں دریا کا شور یہ ایک رسین آگیا پلوائی کے ریا ہے یہاں پہ روڈ بارش لگی ہوئی ہے اور یہ آپ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے کتنا صاف اور شفا پانی آ رہا ہے یہ چھوٹا سا بچہ سکول کی تیاری اس کی چھتری اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھیں کتنی لمبی لائیں لگی ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہے نا ایک دو روڈ کچھا ہے دوسرا چڑھائی پہ گاڑیاں فسل کی وجہ سے چڑھ نہیں سکتی اس کی وجہ سے یہ رش پڑ بنا ہوا ہے یہاں پہ اور آپ بھی کوشش کریں یہاں پہ آئیں تو بہت احتیاط کے ساتھ سفر کریں یہ دیکھیں جی یہ گاڑی بہت زول گا رہے ہیں دو تین دفعہ یہ اوپر نیچے ہو گی تو یہ آئے گی جیپ کے اوپر بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں موسم ہی جوائے کر رہے ہیں یہاں تھنڈا ہواہیں چاہت رہی ہیں ساتھ میں بارش آگے کرو دریا آپ نے زور اور شور کے ساتھ بہہ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی فسلن ہے دوبارہ اس نے کوشش شروع کر دی ہے لیکن یہ چڑھے گا نہیں ابھی یہ یہاں پہ جا کے یہ رک جاتا ہے اور اس کو پیچھے سے یہ جتنے اس کے دو زپاہ پہ بھی وہ اس کو تفکر لگائیں گے تو یہ گاڑی اوپر جائے گی موسم بہت زبردست ہے اور یہ دریا کا نظارہ یہ ایک شاہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بیٹھیں چائے سے پیئے اور دریا کا نظارہ کریں آپ یہ فش پوائنٹ بھی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا فش پوائنٹ پہ ایک چائے کا کپ یہ ہے لیکن یہ لوکل ہیں یہاں پہ چائے کا بھی کپ سو ایک سو بیس ڈیرھ سو روپے کا یہ دیتے ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ یہ آپ کوشش کریں کہ دریا کے نزدیک بالکل ہی نہ جائیں کیونکہ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے آدھسہ کا شکار بھی بندہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے یہاں بھی ہمارے لوگ زیادت آ رہتے ہیں وہ نانا شروع کرتے تھے ہیں دریا بہت گیرہ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پہاڑوں کے شہزادیاں یہ تین تین چار چار گھڑیاں گٹھی جا رہی ہیں بارش بھی لگی ہوئے ہیں اور اس بارش میں یہ فور پہ فور ہی کام آ دیئے یہاں پہ کیونکہ روڈ تو بنا ہوا نہیں ہے سارا روڈ ہے کچھا اور کوشش کریں گے اگر کچھ گاڑی چڑھائی کے اوپر آ رہی ہے تو آپ رک جائیں آپ کے پاس گاڑی ہے تب بھی موٹر سپائک ہے تب بھی آپ رکیں رکیں وہ گاڑی کراس کر جائے آپ کو تو پھر آپ اپنا سفر جاری رکھیں کیونکہ روڈ بہت تنگ ہے یہ دیکھیں نا کیسی روڈ ہے یہاں پہ ذرا بھی پسلوں نہیں ہوئی تو آپ گیرہ رہے آمیں یہ دیکھیں یہ فور پہ فور ہی یہاں پہ کام آتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں پیچھے سارا بارش کی وجہ سے کچھڑ بنا ہوا ہے پانی کی وجہ سے بہت شور ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دریا کے دوسری سیٹ بھی گھر بنی ہوئے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوئے ہیں یہ دیکھیں بائیک والی کتنے مشکل سے یہ سفر کر رہے ہیں پیچھر کی وجہ سے دیکھیں آپ یہ راستہ راستہ بہت ہی دشوار ہے اس پہ سفر کرنا بھی کسی ایڈمنچر سے کم نہیں ہے یہاں پہ لوڑکا یہ دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی گھر بنے وہ سب لکڑ کے بنے ہوئے ہیں اور یہ سامنے سارا ویو آپ کو علمت کا دکھائی دے رہا ہے اس سے جو آگے کا سفر ہے وہ تقریبا ہم پہنچیں گے تاو بٹ اس کے بعد تاو بٹ لیکن یہاں پہ ایک ضروری بات جو ہے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ جیپ کا اگر جڑھائی پہ چڑھ رہی ہے تو آپ نے اس کے لئے راستہ ضرور اکنا ہے چاہے آپ بائک پہ ہیں چاہے آپ موٹر بائک پہ ہیں یا چاہے گاڑی پہ ہوں آپ ان کے لئے راستہ ضرور چھوڑیں گے ہوں کہ جہاں پہ جگہ بلکل ہی بہت کام ہوتی ہے تاکہ کراسنگ میں آپ کو بھی تشواری نہ ہو اور اگلے وہ کو بھی تشواری کا سامنہ نہ کرنا پڑے بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں کا کشمیر علمت کا ایر گیا یہ لیکن روڈ جو ہے نا روڈ کافی خراب ہے بارش میں تو بہت فصلوں کا کام شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ اور ٹوٹل جیپ ٹریک ہے آف روڈ ہے آف روڈنگ میں احتیاط سے سفر کریں اور اس دریا کے پاس آنے سے بھی گریز کریں اور یہ جو سارے موٹر بائک والے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو دریا ہے نا دن کو برف پکلتی ہے شام کو یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ سارا پانی پانی آ جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل یہاں پہ لیول ہو جاتا ہے دریا کا شام کا ٹائم ہے یہاں اس لئے پانی آ گیا کب اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں جیپ پانی میں سے کیسے گزر رہی ہے ہاں اور جب ہم واپس آئیں گے تاؤ بٹ تاؤ بٹ بالا سے تو آپ کو اس جگہ کا دوبارہ بھی اکرائے جائے گا اور یہاں پہ دیکھنا کہ آپ بلکل ہی پانی نہیں ہوگا اور یہ خوشک جگہ ہوگی دریا پیچھے کے طرح ہو جائے گا کیونکہ دن کو برف پکلتی ہے جیسے دیواجہ سے پانی زیادہ ہو جاتا ہے دریا کا بہت تیز ہو جاتا ہے وہ یہاں پہ پانی آ جاتا ہے یہ گھڑی روکی ہے وہاں سے وہ جیپ پہاری ہے تو اس جیپ کے لیے اس نے راستے کے لیے اسانی کے لیے اس نے روک دیئے تاکہ جیپ اسانی سے کراس کر جائے گی سفر ہمارا کیل سے تو بٹ کا آپ نے روٹکی کنیشن دیکھ لی ہے نیکس ٹام واپسی بھی آپ کو تو بٹ بھالا سے کیل تک کا سفر دکھائیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری نئی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکیں